اتھکاب کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے روزے سے لے کر کے بیسویں روزے تک اللہ سے جڑنے کی اس سے رابطہ کرنے کی اس کو خوش کرنے کی تڑپ اب بہت تیز ہو گئی ہے اور تربیت بیس دن میں بہت پختہ حاصل کر لی ہے اور دس ہی دن رہ گیا ہے اور بندے مومین اب تڑپ رہا ہے اب کیا کریں دس ہی دن رہ گئے بہت کچھ حاصل نہیں تڑپ اس کی بھڑک گئی ہے تڑپ کو بھڑکانے کے لیے ہے تلب کو بھڑکانے کے لیے ہے اللہ کی رضا مندی کو احساس کرنے کے لیے ہے تو تڑپ اس کی بھڑک اٹھی ہے دن کم رہ گئے ہیں گھر کے معاملات تجارت کے معاملات لوگوں کے معاملات زندگی کی مصروفیات تمام تر معاملات نے اتنا گھیر کے رکھا کہ اللہ کی خاطر جتنا توجہ کرنا تھا اتنا کر نہیں سکے کیا کریں کیسا کچھ ہو کہ بس پورا لگ جائے تو کہا چل اعتقاف کر لے تیری تڑپ کا انتظام یہ ہے کہ اب کٹ جا پوری دنیا سے کٹ جا گھر معاشرے سے کٹ جا سب سے کٹ کر کے مسجد کے ایک گوشے میں اب تو ہے اور تیرا اللہ ہے اب آسمان سے نور کی قندلیں لٹک رہی ہیں جو تیری پیشانی میں جا کر کے گھوس رہی ہیں تیری آنکھوں میں نور اتر رہا ہے تیرے کانوں میں نور اتر رہا ہے تیرے روئے روئے میں نور اتر رہا ہے اللہ کی خوشنودی اس کی رضا مندی اس چھوٹے سے گوشے میں برس رہی ہے اور نور گفاؤں میں اترتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت غارِ حرہ میں ملی تھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخوں میں اللہ کو پکارتے تھے عبادتیں آوازیں دعائیں رات کی تاریخوں میں سنی جاتی ہیں تنہائیوں میں سنی جاتی ہیں جب پوری دنیا سو رہی ہو کائنات سو رہی ہو چاروں طرف سناٹا ہو پرندوں نے بولنا بند کر دیا ہو راب کی تاریخی ہو تو تمہارے دماغ سے نور نکلتا ہے تمہاری آنکھوں سے نور نکلتا ہے تمہارے موہ سے نور نکلتا ہے تمہارا دل ہوتا ہے اور اللہ کا عرش ہوتا ہے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا ہے آسو بہتے ہیں آسو پوچھتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں پکارتے ہیں مولا سے اپنی ہر برائی بیان کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں الہی تو نے ہی اسلام دیا ہے چلا بھی دے الہی تو نے ہی دل دیا ہے دل تیری تونوں انگلیوں کے درمیان ہے الہی میں کمزور ہوں میرے دل میں طاقب نہیں الہی میری آنکھوں کو چھکا دے الہی میرے کانوں کو بچا دے الہی میرے ہاتھوں کو بچا دے الہی مجھے اپنے دین پر ثابت قدم کر دے آپ ہوتے ہیں آپ کا اللہ ہوتا ہے تادیر روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سینہ ہلکا ہو گیا ہے یہی کام دس دن کے اندر کرنا ہے یہی اتقاف میں ہوتا ہے آپ اپنے اللہ سے پورے طور پر جھوڑ جاتے ہیں